بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے چار پیور بچڑیوں کی لات لے کر حضر ہوں ماشاءاللہ بچڑی آپ کے سامنے ہیں پیور جرسی امپورٹڈ جرسی بچڑی ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں کی چاروں بہترین بچڑی ہیں بلکل بڑے بہترین کا دکارٹ میں ہیں لوکیشن ان کی جو ہے وہ گندل منڈی ہے نیچے بھائی کا کال اور واتس اپ نمبر چال رہا ہے ماشاءاللہ چاروں کی چاروں بہترین نسلی بچڑی ہیں فارم کی پیور جرسی بچڑی ہیں جو دوست کھریننا چاہتا ہو بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے بھائی جو ان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے دو لاکھ پچاس ہزار روپے کر رہا ہے چار بچڑیوں کی باقی اس میں بھی ٹھیک تھاک پیار محبت ہو جائے گی بچڑی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ پیور فارم کی پیور جرسی بچڑی ہیں بہترین بچڑی ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے سینگیں ہیں یہ سار سے گونی ہیں یہ والی سار سے مونی بچڑی ہے اور دو لاکھ پچاس ہزار روپے ان کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی جو دوست لینا چاہتا ہو بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے یا ادھر آ کے چیک کر کے تسلیق کر کے کھری سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی والے جانور ہیں باقی جرسی شوقین حضرات کے لئے توفہ ہی سمجھیں جرسی بچڑی ہیں کیونکہ دو زیادہ کرتی ہیں اور ہر موسم میں تقریبا رہ لیتی ہیں اس لئے بہترین جانور ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ تقریباً سال کے لگ بک داس ماہ سے اوپر اوپر کی ہیں بس آپ ان کو اپنی مرضی سے خوراک اگر کھلاتے ہیں چار پانچ ماہ تو یہ بڑا کٹ کٹ رکھنے والی گائے بنے گی اور آپ کو پتہ جرسی گائے جو ہے وہ تین لاکھ ساڑھے تین چار لاکھ تک تو پہلے بارے میں نارمل سہل ہو جاتی اگر آپ ان کو اچھا تیار کرتے ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے اگر دودھ کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو تھارٹی پلاس تو یہ نارمل ہی دودھ کرتی ہیں جرسی گائے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے باقی بچڑیوں کی بھی آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ریٹ جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ریٹ ویسے بھی بچڑیوں کی تیز ہیں اور جرسی بچڑیوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے باقی انشاءاللہ دو لاکھ پچاس ہزار پر ڈیمانڈ ہے اس میں پیار محبت ہو جائے گی